مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کسے بایاں کروں کی دلک صاحب چل گئے پندرہ سال کی سفرنگ کے بعد آج وہ کہے میری لئے دلک کون صاحب ایک بہت ہی بڑے دم مجدی کی طرح تھے ایڈل تھے میری بیس سال میں نے کام کیا ان کے ساتھ ایجا ڈریکٹر تلیم فیلمیں بنائی ہم دولوں نے کرما ویدھاتا سودھا کر فیلموں کے علاوہ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا جیب میں میرا پورا جیون ٹرانسفارم کر دیا انہوں نے میری سوچنے کا طریقہ میرا دیکھنے کا طریقہ ڈیل سکول ویسلک وٹس انسمنیشنل کا اگر وچار میرے من میں آیا کہ میں بھارتی بچوں کے لیے کچھ کروں تو وہ آئیڈیا میرا نہیں تھا وہ دلک صاحب کا تھا دلک صاحب ہمیشہ بول چیتے کہ شباش تمہیں آنے والی جنریشن کے لیے کچھ دینا چاہیے کچھ کرنا چاہیے دلک صاحب ہمار میری لیے بہت بڑے شکشت تھے گروہ تھے بھائی تھے دوست تھے اور بہت پیار تھا ہم تو نہ رہے وہ he was the man of the match of the century of indian cinema i can say proudly میں گھر سے کہہ سکتا دلک صاحب کے جانے کے بعد ایک بات کہی ہے کہ دلک صاحب جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا institution of acting and for actors and for indian cinema but above that he was بہت امدہ انسان تھے as a nagarik as a professional compassionate person محبتی انسان میں تو کہوں گا کہ مکمل انسان تھے مکمل میرے پاس کوئی بھی شب نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیسے بیاں کرو ہیں sorry i can't say i can't speak so much today is really saddest day for me i would say رجنا کر سکتا ہوں ان کی آتما کے لئے ان کی پریوار سارے بھاوی کے لئے دوستوں کے لئے جن کو اس ورہ حسلہ دے کہ وہ یہ ہانی اور دکھ سہے سکے میری طرح thank you sorry i can't speak سارے بھاوی کے لئے